اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مقصود حسین ناظرین انجمن تاجران لاہور کے وقت نے پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کا دورہ کیا آئیے ان سے جانتے ہیں پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی کے قائم کردہ جدید پولیسنگ کے نظام کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ ہمیں ڈی اے جی صاحب نے بھرپور عزت دی اور جو نظام دیکھا تھا کہتے ہیں نا سننے میں اور دیکھنے میں بہت فرق ہے وہ واقعی جو ہے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہم یہ چاہیں گے کہ مارکٹ میں کچھ ایسے پوائنٹس جو رہ گئے ہیں جہاں ضرورت ہے کیمرہ کی وہ ہم منجمہ تارجان لہور ہر لہور کی اس مارکٹ کا جو ہے یعنی بالکل آپ سے رابطہ بھی کروائیں گے جہاں آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے ہم اس پہ تعاون بھی کریں گے تاکہ لہور کا جو کرائم ہے اس سے مزید کم کیا جا سکے اور ہم تاجروں کی سہولت کے لیے اور لہور کی عوام کی سہولت کے لیے بھرپور جو ہے سیف سیٹی تھرڈی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں سیف سیٹی کا جب آج سے کوئی ڈیڑھ ایک سال پہلے کا واقعہ ہے عید کا دن تھا تو میں بچوں کے ساتھ گھر سے نکلا ہوں گارڈن ٹاؤن میں تو میں کارنر پہ آئے ہوں میں ان پہ چڑھنے کے لیے تو ظاہرہ گاڑی روکنی ہوتی ہے یہ ایک اصول ہے جو میں نے گاڑی روکی ہوئی تھی تو اچانک ایک بچہ آتا ہے جس کی سپیڈ 80 پلاس تھی چھوٹی سڑک کے اوپر جہاں پہ بیس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وہ میری گاڑی میں آکے ہٹ ہوا اور اس کی بازو تین جگہ سے ٹوٹ گئی اور میں پریشان ہو گیا بچے میرے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی ایک بچہ تھا تو میں بہت کنفیوز ہوا کہ میں اس کا کیا کروں خیر ابھی میرے حال ہے ویڈین ار ٹوئنٹی سیکنڈ منٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ڈالفن کی بائک سائیں تو انہوں نے آکے کہا جی آپ پریشان نہ ہوں ہمیں پتا ہے یہ بچے کی غلطی ہے میں کہا آپ نے کہاں دیکھا انہوں نے کہا جی ہمیں سیف سٹی سے کال آگئی تھی وہ مانیٹر کر رہے تھے شکریہ دا کرتے ہیں سیف سٹی لاہور کا جنہوں نے ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کیا جس میں لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئی میرے ایک سٹاف کلیگ ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں ان کے داماد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا روڈ پہ موٹرسیکل چلا رہے تھے ڈرائیورز کی اپنے کیپٹنز کی انشورنس کرائی ہوتی ہے موٹرسیکل رائیڈر کی تو ہم نے انشورنس کلیم کی تو انہوں نے کہا جی ان کا جی ایکسیڈنٹ ہم دیکھیں گے اس کے بعد انشورنس والوں نے کہا جی یہ سیف سٹی کے پاس ایک کیمرے ہیں جس روڈ کے جو لگے ہیں اس پر مگر ان کی ریکارڈنگ ہوگی کہ ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے تو پھر ان کا کلیم بنتا ہے خیر وہ سیف سٹی تھارٹی سے رابطہ کیا وہ ریکارڈنگ نکلوائی تو وہ ان کو موٹرسیکل بے کیونکہ ہارڈ اٹیک ہوا تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس پر انہوں نے پھر ان کو ایویڈنس پروائیڈ کیا انشورنس کمپری نے اپنا کیس داخل کیا اور اس بچی کو ماشاء اللہ دیکھونے پانچ لاکھے قریب اس کا کلیم ملا تو میں تینکیو ویری مچ فور سیف سٹی یہاں پہ دیکھ کے ہمیں یعنی کہ فخر محسوس ہوا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے وہ اس سے ہم بہت مطمئن ہیں اور ای چلان کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ظاہر سی بات ہے کہ جب چلان آتا ہے اس وقت بندے میں تھوڑی سی اگریشن آتی ہے لیکن یہاں پہ یہ دیکھ کے اتمنان ہوا کہ اگر کسی مسٹیک کی وجہ سے جیسے کہ ہمیں بریف کیا گیا کہ کوئی ایمبولنس کو رستہ دیتے اگر آپ کا کوئی چلان آ جاتا ہے یا کسی اور بندے کی گلتی کی وجہ سے آپ لائن اور لین میں کھڑی کر دیتے ہیں گاڑی اور اس پہ اوپر آپ کو چلان آتا ہے تو اس کو آپ کلیم کر کے اس کے اندر یعنی کہ اس کو کینسل کروا سکتے ہیں واپس ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ خود سے کوئی گلتی کریں گے ریڈ لائٹ کروس کریں گے اوور سپیڈ کریں گے تو اس کے اوپر جو چلان آئے گا وہ تو میرے خیال سے محضب قوموں کے لیے بہت ضروری ہے آج سب سو پہلے تو میں آپ کے جو سربراہیں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہمیں سارا وزٹ کروایا اور اپنا سسٹم دکھایا ہے وہ بڑا ہی قابل استائش قابل تحسین ہے اور ہم بہت خوش ہوئے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں بھی کوئی اتنا اچھا دارہ ہے جو کام کر رہا ہے اور جس طرح انہوں نے ساری بریفنگ دیئی ہے تو اس میں یہ بھی بات آئی ہے کہ وومن کی پروجیکشن کے لیے ان کے تحفظ کے لیے جو ہم نے ایپ دیئی ہے وہ بھی انہوں نے ہمیں دکھائی ہے تو وہ بہت بڑی ایفٹ ہے اور اس کا جو پروگرامنگ کی گئی ہے وہ بہت ہی محنت کے ساتھ کی گئی ہے اور اس پروگرامنگ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کیا کوئی بھی حادثہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے اندر عورتوں کو بہت سارا تحفظ مل گیا ہے ہم نے یہاں آج وزٹ کر کر جو کچھ دیکھا یہ خالی ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے نہیں ہے ہر شخص ہر بچے ہر بوڑے کے لیے اتنی سیفٹی کا انتظام ہم نے دیکھا متاثر ہوئے ہیں کامران صاحب کو دیکھ کر ان کی بریفنگ کے دے الفاظات سن کر دیکھ کر آنکھوں سے ہم اتنے متاثر ہوئے ہیں ہم ویسے بھی دو دل کی اتاگرائیوں سے ان کا شکریہ دیا کر آئے ہیں لیکن مزید آپ کے چینل کے ذریعے سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس ادارے کو چلانے کے لیے اسی طرح ہمت اور طاقت اتا فرمائے اور ہمارے ملک کو ہر آنے والی آفاظ سے محفوظ رکھے موسیقی